بڑھتے انگلی خبر کے طرف مصر کی عدالت کی ایک انوخہ واقعہ جہاں جج نے اپنے خلاف جرمانہ لگا دیا دوسروں کے خلاف کیسز کے فیصلے سنانا تو ججوں کا کام ہے مگر کوئی جج اپنے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے خود کو جرمانہ کی سجا سنائے یہ حیران کن خبر ہے ایسی ایک انوخہ معاملہ مصر کی ایک عدالت سے سامنے آیا جہاں ایک جج نے خود کو سجا دے کر سب کو حیران کر دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق مصر کے سٹیٹ کانسل کے وائس چیئرمین جسٹس حسن قلوب جو کہ مصر کے عسوان کی ایک عدالت کے جج آئیں ایک کیس کی سنوائی کے دوران اپنے موبائل فون کی رنگ بجنے پر خود کو پانس سو مصری پاؤنڈ کا جرمانہ کی سجا سنا دی معاملہ یہ ہے کہ ایک مقدمے کی سنوائی کے دوران ان کے موبائل فون کے رنگ بج اٹھے جس کے نتیجے میں ان کی توجہ مقدمے سے ہٹ گئی انہوں نے فوراً اس معاملے میں خود کو اس کا قصروعہ قرار دیتے ہو جرمانہ لگا دیا جسٹس محسن قلوب کے اس قدم پر دوسرے ججز اور عام لوگ حیران رہ گئے کہ ایک جج مقدمے کی سنوائی کے دوران اس حد تک سنجیدہ ہے کہ اپنے موبائل فون کی رنگ بجنے پر خود کوئی سجا سنا دی خیال ہے کہ جسٹس قلوب دوسرے ججز حضرات اور اکیلوں کو مقدمے سنوائی کے دوران اپنے فون بند رکھنے کی طاقت کرتے رہتے ہیں یہی نتیجہ ہے کہ جسٹس محسن نے اپنے خلافی فائن لگا دی اس خبر سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ آج سماج سے کرنا انصافی کو ختم کرنا ہے تو جو ذمہ دار لوگ ہیں انہیں سب سے پہلے سبی قوانین کی پاسداری اور پارن کرنے کی ضرورت ہے اگر ذمہ دار لوگ ہی قانون کی پاسداری نہیں کریں گے عام لوگوں کو قانون کی پاسداری کرنے کا لحاظ کہاں سے ہوگا اور اگر صرف عام لوگوں کو قوانین کی پاسداری کرنے پر زور دیں گے تو یہی چیز سماج میں بے انصافی کو بڑھاوا دے گی اس لئے جو انسان جہاں بھی ذمہ دار ہے پہلے خود رولز اور ریگلیشن کا پارن کرنا بہت ضروری ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں